اس سیزن میں ہمیں اس وقت کی کہانی بتائی جاتی ہے جب دنیا پر شیطان راج کرتا تھا شیطان یعنی ڈیمنز نے سب کپنے وش میں کر لیا تھا اور ہر طرف فساد مچار رکھا تھا ان کو حلانہ بہت مشکل تھا اور اس کے لئے کسی کو پاسٹ میں جا کر ڈیمن لارڈ کو ڈیمن لارڈ بننے سے روکنے کی ضرورت تھی اس مشن کو پورا کرنے ہماری ہیروین پاسٹ میں جاتی ہے لیکن اسے ڈیمن لارڈ بننے سے کیسے روکے گی یہ دیکھنا بھی باقی ہے سیزن کی شروعات ڈیمن لارڈ سے ہوتی ہے جس نے ہر چکہ تباہی مچار رکھی تھی جس کے کارن سب لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں ہماری فیمل لیڈ سوسو کے پتہ ڈیمن لارڈ سے لڑنے جاتے ہیں تو وہ کافی پریشان جاتی ہے ادھر ڈیمن لارڈ کو ایک میرر ملتا ہے جس میں وہ اپنا عدید دیکھ سکتا تھا لیکن اس کے لئے اسے کسی کی مدد کی ضرورت تھی ڈیمن لارڈ سوسو کے انکل سے اس میرر کو ایکٹیویٹ کرنے کا کہتا ہے لیکن وہ منع کر دیتا ہے جس پر ڈیمن لارڈ کو کافی گست آ جاتا ہے اور وہ اسے مارنے لگتا ہے تب ہی سوسو کے پتہ ڈیمن لارڈ کو روکنے آ جاتے ہیں اور ان کے لڑائی شروع ہو جاتی ہے لیکن وہ لوگ ڈیمن لارڈ کی شکتیوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے سوسو یہ بات چانتی تھی اس سے وہ اپنے پتہ کی مدد کے لئے وہاں آ جاتی ہے اور ڈیمن لارڈ کے چہرے پر ہم نہ کر کے اس کے سندر چہرے پر زخم لگا دیتی ہے جس وجہ سے سوسو کے پتہ میرر لے کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں سوسو کے جانے کے بعد ڈیمن لارڈ کو سوسو کی بہادری نے کافی حیران کیا تھا وہ پوری طرح اسے متاثر ہونے لگتا ہے اسے وہ اپنی دلوار لے کر سوسو کا مقابلہ کرنے چاہتا ہے جو میرر سے عدی دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جن اس سے کہتا ہے تم پہلی بندی ہو جس نے پانچ سو سالوں کے بعد مجھے چوٹ پہنچائے ہیں دونوں لڑنے لگتے ہیں تو سوسو اس کا مقابلہ نہیں گئے باتی جس پر ڈیمن لارڈ اس کا مزاق اڑاتا ہے کہ اس وقت تو بڑی بہادر بن رہی تھی اب ساری بہادری ہوا ہو گئی سوسو خود کو اس کے آگے کمزور سمجھ کر اپنی ہائر مان لیتی ہے اور اتر ڈیمن لارڈ اس کا غلط دبانے لگتا ہے لیکن اسی وقت سوسو کے مات ہے کہ نرشان سے کوئی شکتی نکلتی ہے تو ڈیمن لارڈ اسے چھوڑ دیتا ہے تبھی سوسو کا خون میرر پر پڑتا ہے جسے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اب اس کے اندر چلی جاتی ہے جہاں سے ڈیمن لارڈ کا عدیت نصر آتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ ڈیمن لارڈ کو اس کے بچپن میں ہر کوئی بولی کرتا تھا تبھی اسے ایک آواز آتی ہے کہ ڈیمن لارڈ کا عدیت اس کی کمزوری ہے جسے صرف تم بدل کر اسے ڈیمن بننے سے روک سکتی ہو وہ میرر سے باہر آ جاتی ہے اور میرر ٹوٹ جاتا ہے جس کا ایک حصہ اٹھا کر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے ڈیمن لارڈ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تبھی سوسو کا دوست جو ہی وہ اسے وہاں سے لے جاتا ہے سوسو کے پتا اور انکل کو بھی ڈیمن لارڈ کے عدیت نظر آتا ہے تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ڈیمن لارڈ کو ڈیمن بننے سے روکنے کے لئے کسی کو اس کے عدیت میں جانا ہوگا سوسو اسے روکنے کے لئے پاسٹ میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے تبھی وہاں ڈیمن لارڈ آتا ہے اور وہ سب کو مار دیتا ہے یہ دیکھر سوسو خود سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ ڈیمن لارڈ کو مار کر اس اپنے پیاروں کی موت کا بدلہ ضرور لے گی ڈیمن لارڈ سب کو مار کر سوسو کے پاس آتا ہے لیکن تبھی سوسو وہاں سے غائب ہو کر پاسٹ میں پہن جاتی ہے پاسٹ میں جا کر سوسو خود کو ایک جنگل میں پاتی ہے جہاں اس کے پیچھے کچھ گنڈے لگے ہوئے تھے جن سے بچنے کے لئے وہ انہیں کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی شکتی کام نہیں کرتی تبھی وہاں جیوو آتا ہے تو سوسو خوش ہو کر اس کے گلے لگنے لگتی ہے لیکن اسے کہتا ہے کہ شہزادی اپنی حد میں رہیے سوسو کی ملازمہ اسے کہتا ہے کہ شہزادی کے دماغ پر چوٹ لگنے کے قارن ان کی دماغ یہ حال ہے ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں تم کتنی بھی کوشش کر لو میں تمہیں پسند نہیں کروں گا جیوو کے جانے کے بعد سوسو کو پتا چلتا ہے کہ یہاں جیوو پرنس ہے اور سوسو پرنسس وہ پرنس کو پسند کہتی ہے لیکن وہ سوسو کی بڑی بہن کو پسند کہتا ہے جس کو سوسو نے پانی میں دھکا دی دیا تھا اور اسی وجہ سے جیوو اسے ناراض تھا گھر پانچنے کے بعد وہ ٹیمن لڈ کا پوچھنے کے لئے اپنی ملازمہ سے کہتی ہے میرے سر پر چوٹ لگنے کے کارن مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے کیا تو مجھے جن نامی ایک آدمی کے بارے میں بتا سکتی ہو محل میں ہی رہتا ہے ملازمہ اسے بتاتی ہے کہ وہ آپ کا پتی ہے جس انکر سوسو ہے رج سے بے ہوش ہونے لگتی ہے پھر وہ ملازمہ سے پوچھتی ہے کہ سب سے زیادہ کس چیز سے درتا ہے تو ملازمہ کہتی ہے آپ سے سوسو جن سے ملتی ہے تو وہ اسے کسی بچے جیسا معصوم لگتا ہے سوسو سے پوچھتی ہے تمہیں گسا آتا ہے تو کیا کرتے ہو جن اسے کوئی جواب نہیں دیتا سوسو سے کہتی ہے کہ فرض کرو تو مجھے مارنا چاہتے ہو سوسو کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ جن اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور اس کی آنکھوں میں ویسی ہی آپ تھی جیسی ڈیمن لارڈ بننے کے بعد اس کی آنکھوں میں نظر آتی تھی سوسو کو پتا چلتا ہے کہ دیوو کے ساتھ ساتھ جن بھی سوسو کی بہن کو ہی پسند کرتا ہے تو سوسو کافی حیران ہوتی ہے کہ ہمارا کیسا کپل ہے میں پرنس کو پسند کرتی ہوں اور میرا پتی میری بہن کو تو پھر دونوں ساتھ کیوں ہے ملازمہ سے بتاتی ہے کہ جن بہت چھوڑا تھا جب اسے سوسو کے دیش پھیج دیا گیا ساتھی وہ سوسو کو بتاتی ہے کہ اگر تم نہ ہوتی تو جن باچا کے ہاتھوں مارا جاتا رات کو سوسو اپنے کمر سے دیکھتی ہے اس نے جن کو سزا دیتے ہوئے باہر پٹھایا ہوا تھا اور جن کو مسال سل باہر بیٹھے تیسرا دن تھا سوسو کو اس پر ترس بھی آتا ہے لیکن وہ خود کو یاد کرواتی ہے کہ وہ کتنا ظالم ہے اسے اسے پر جن پر رحم نہیں کھانا اگلی رات کو سوسو جن کے پاس آتی ہے تو جن بھی ہوش ہو جاتا ہے جس پر سوسو کو یاد آتا ہے کہ اس نے میرر میں یہی سین دیکھا تھا اور اب جن مر کر دیمن لوٹ بن جائے گا سوسو سے دیمن لوٹ نہیں بننے دی سکتی تھی اسے وہ اسے اپنے کمرے میں لے آتی ہے اور اسے گرم پانی میں بٹھا دیتی ہے سوسو جن کے شریر میں دیمن پاور دھونتے ہوئے اسے نکالنے کا پلان بناتی ہے کہ تب ہی جن کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ سوسو کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جن ٹھیک ہو کر پھر اپنی سازہ پوری کرنے کے لئے باہر جانے لگتا ہے تو سوسو سے روک لیتی اور سونے کا کہتی ہے سوسو کے لیٹنے کے بعد جن کھڑا رہتا ہے تو سوسو حیران ہو کر اسے ناسونے کا قارن پوچھتی ہے وہ کہتا ہے کیا تمہیں یاد نہیں تم روز رات کو سونے سے پہلے کیا کام کرتی تھی سوسو کہتی ہے بلکل یاد ہے پھر وہ اپنی ملازمہ کے پاس جا کر اسے پوچھتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ آپ روز رات کو سونے سے پہلے جن کو مارتی تھی یہ سن کر سوسو حق کا بکر رہ جاتی ہے کہ یہ کیسی عورت ہے یار خود کو شخصے بچانے کے لئے وہ بھی اسے مارنے لگتی ہے اس سے مارنے نہیں جاتا تو وہ اپنے پیتار باقی لوگوں کی موت کو یاد کرتے ہوئے اسے مارتی ہے تو جن کے کپروں سے خون نکلنے لگتا ہے یہ دیکھر سوسو کو بہت برا لگتا ہے اور وہ سونے چلی جاتی ہے رات کے اس کی آنگ کھولتی ہے تو جن کو بخار میں تڑکتا دے کر وہ اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگتی ہے جن کو جاگتا دے کر وہ فورن سوتی بہن جاتی ہے تو جن بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ اتنا بدل کیسے گئی سوسو کو پتا چلتا ہے کہ جن کو گھر میں ہر کوئی بولی کرتا تھا اور اسے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانے کی پیجازت نہیں تھی جن نوکروں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا اور وہ بھی اس سے بولی کرتے ہوئے سارے کام اسی سے کرواتے تھے سوسو جن کے پاس جاتی ہے اور سب نوکروں کو اچھا خاصا ظلیل کرنے کے بعد جن کو بھی باتیں سناتی ہے کہ تم میں عزت نفس نام کی چیز بھی ہے یا نہیں جو تم اپنے لئے آواز نہیں اٹھاتے سوسو سے زبردستی وہاں سے لے جاتی ہے اور اسے کھانا دیتی ہے لیکن جن اس کا دیا ہوا کھانا نہیں کھاتا وہ کہتا ہے تم پرانے ٹرک استعمال کر رہی ہو اسے میں تمہارے دامن نہیں آوں گا سوسو سے وجہ پوچھتی ہے تو جن اسے یاد کرواتا ہے کہ چھے ماہ پہلے جب تم نے اپنی بہن کو پرنس کے ساتھ خوش دے کر اسے بدلہ لینے کے لئے اس کی مٹھائی میں کچھ مرایا تھا تاکہ وہاں پرنس ساتھ رات گزار کر بدنام ہو جائیں لیکن اس نے وہ مٹھائی مجھے کھلا دیا تھا جس کے بعد تم آئی اور مجھے زبردستی ساتھ لے گئی اس کے بعد ہم نے ایک اٹھے رات بتائی اور صبح کو تمہارے پیتا نے اپنی عزت بچانے کے لئے میری اور تمہاری شادی کرواتی اس دن سے اب تک تم مجھے بولی کر دیار رہی ہو اور تم نے اس خانے میں بھی کچھ ملایا ہی ہوگا سوسو سے کھانا کھا کر دکھاتی ہے تو جن بھی ڈرتے ڈرتے وہ کھانا کھا لیتا ہے اور خود کو زندہ دے کر جن کو بشواس نہیں ہوتا کہ سوسو اتنا بتل گئی ہے جن کو اس کا قوہ آ کر بتاتا ہے کہ اس کے پتا بیمار ہے لیکن جن کو یہ سن کر بھی فرق نہیں پڑتا دوسری طرف سوسو کے پتا جن کے پتا کی موت کے بعد جن کو قتل کروانے کا منصوبہ بنا رہے تھے سوسو جن سے پوچھتی ہے کہ جب تمہیں بولی کیا جاتا ہے تو تمہیں کیسا لگتا ہے جن کہتا ہے میں نہیں جانتا جس پر سوسو کہتی ہے کہ میں تمہیں اتنا بولی کرتی ہوں کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ مجھے ماتو جن کہتا ہے کہ میں ایک قیدی شہزادہ ہوں جس کا زندہ ہونا ہی بڑی بات ہے سوسو سوچتی ہے کہ شاید یہ سب کے برے بتاؤ کے قارن ڈیمالورٹ بن گیا تھا اور اگر اس کے ساتھ اچھا بتاؤ کیا جائے تو وہ ڈیمالورٹ نہ بنے وہ اس سے کہتی ہے کہ تم جب بھی کسی سے بات کرنا چاہو مجھ سے بات کر لیا کرو لیکن جن کو اب سب کے برے بتاؤ کی عادت ہو چکی تھی جن سے ایک آدمی بات کرتے ہوئے پرنس کو نقصان پہنچانے کا کہتا ہے تو وہ اپنی شکتی سے اسے ہی مار دیتا ہے سوسو کو پتا چلتا ہے کہ شہر میں ڈیمنز پڑھتے جا رہے ہیں پھر اس کے پتاو سے بتاتے ہیں کہ ایک آدمی نے آج جن سے بات کی جس کے بعد ایک مدومکی کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی سوسو کو یاد آتا ہے کہ جن پرند اسے بات بھی کر سکتا ہے تو شاید یہ اس کا کام ہو وہ جن کے تلاش ہی لیتی ہے لیکن اسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ملتا جس پر اس سے لگتا ہے کہ اس نے جن پر بلا وجہ شک کیا ایک ڈیمن دکھائی جاتی ہے جس کا کامل لوگوں کی مدد سے شکتی لینا تھا جنہیں برے سپنے آتے تھے اسے وہ رات کو سوسو کی بہن کا اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اکلے دن جب سوسو اور سب لوگ سوسو کی بہن کو ڈھونڈ رہے تھے جن کا کوا جن کو بتا دیتا ہے کہ اسے ایک ڈیمن نے اگوا کیا ہے وہ ڈیمن بھی اپنی شکتی سے جن کی ڈیمن پاور کا پتہ لگا لیتی ہے اور اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آ جاتی ہے وہ جن کو ساتھ لے جانے لگتی ہے تو وہاں سوسو آ جاتی ہے اور ڈیمن جن کے ساتھ سوسو کو بھی لے جاتی ہے قید میں ڈیمن کی شکتی کے قارن وہ لوگیں خواب میں چلے جاتے ہیں جس میں جن کے بچمن سے لے کر اب تک کا ٹائم ناثر آتا ہے سوسو دیکھتے ہیں کہ جن کی پیدا ہوتے ہی اس کی مام کی موت ہو گئی تھی جس قارن جن کا پتہ اسے منحوس سمجھتے ہوئے بہت دور بھیج دیتا ہے جہاں ان کی ملازمہ اپنے زیور بیچ کر اسے کھانا کھلاتی ہے تبھی اس کے پتہ کے حکم پر جن کو باندھی بنا کر دوسرے ملک پھیج دیا جاتا ہے جہاں سب لوگوں سے بولی کرتے تھے جن میں فیلنگز نہیں تھیں اس در پرنس اس کا خیال رکھتا تھا اور پرنس کے اچھے برطاو کی وجہ سے جن پرنس جیسا بننا چاہتا تھا یہی قارن تھا کہ وہ پرنس کی ہی طرح سوسو کی بہن کو پسند کرنے لگا تھا سوسو خواب سے باہر آتی ہے کہ تبھی پرنس وہاں آنکا ڈیمن سے لڑنے لگتا ہے ڈیمن سے لڑتے ہوئے جن کی ڈیمن شکتی باہر آ جاتی ہے جس سے وہ ڈیمن کو ہرا دیتا ہے سوسو اور باقی لوگوں کو جن کی ڈیمن شکتیوں کا پتہ نہیں چلتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کی شکتیوں کے قارن ڈیمن کی موت ہوئی جن اگلے دن جاکتا ہے تو اسے خود میں بہت زیادہ شکتیاں محسوس ہوتی ہیں جس سے اسے کافی خوشی ہوتی ہے اور یہ آج تک کا پہلا جذبہ تھا جو اس نے محسوس کیا تھا جن اپنی شکتی اپنے قوے میں ڈالتا ہے جس کے بعد قوہ جہاں بھی جاتا ہے جن کو اس کی گردھ ہونے والی ہر چیز نظر آتی ہے وہ بہت خوش تھا کیونکہ پاور کا نشاہ ہی الگ ہوتا ہے اور جن بھی اسی نشاہ میں تھا سوسو جن سے ملنے آتی ہے تو جن کو اسے دیکھتی اس کو مارنے کا خیال آتا ہے لیکن وہ خود پر قابو پا لیتا ہے سوسو سے کہتی ہے کہ آپ میری بہن سے مل کر آتے ہیں لیکن جن منا کر دیتا ہے کیونکہ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا وہ بس پرنس کی طرح اس کے ساتھ اچھا پرتاؤ کہتا تھا وہاں پرنس کو دے کر سوسو اس سے بات کرنے لگتی ہے جو جن اپنے قوے کی مدد سے سن رہا تھا سوسو پرنس سے کہتی ہے کہ میری پچھلی باتوں کو ملین آدھا نہیں سمجھ کر بھول جاؤ اور میں تمہیں اپنی بہن کے ساتھ دے کر خوش ہوں یہ سنکر جن کو خوش ہی ہوتی ہے اور اسے یاد آنے لگتا ہے کہ سوسو اس کا کتنا خیال رکھتی ہے تب ہی پرنس سوسو سے جن کا خیال رکھنے کا کہتا ہے تو سوسو سے کہتی ہے کہ میں جن سے بہت نفرت کرتی ہوں اور ہر روز اسے مرتا دیکھتی ہوں لیکن اسے زندہ رکھنا میری لئے بہت ضروری ہے یہ سنکر جن کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا سوسو کو اس کی پرواہ ہے لیکن اس کی نفرت کا سنکر وہ گسے اور نفرت سے رونے لگتی ہے جن اپنے سارے دشمنوں کا نام لکھتا ہے جس میں سب سے اوپر سوسو کا نام تھا پرنس اور سوسو کی بہن کی شادی ہوتی ہے جس میں جن اور اس کے سارے دشمن جمع تھے جن ان سب کے ناموں پر کروس لگاتا ہوگا کبھر سے ان پر اٹاک کرواتا ہے لیکن وہ سوسو کے ساتھ ایسا نہیں کر پاتا جس کا اسے دکھ بھی ہوتا ہے کہ وہ سوسو کے لئے نرم کیسے ہو سکتا ہے سوسو کوووں کے اٹاک سے بچنے کے لئے کوووں کو مار رہی تھی تب ہی جن اس کو اپنی طرف آتا دے کہ سمجھتا ہے کہ وہ اسے مارنے آ رہی ہے لیکن وہ اس پر حملہ کرتے ایک کووے کی جان لیتی ہے تب ہی وہاں بہت سارے کووے آ جاتے ہیں تو سوسو جن کو بچانے کے لئے اس کے سامنے آ جاتی ہے جس پر جن کافی حیران ہوتا ہے جن کی شکتیاں کام ہو رہی تھیں اور اسے اپنی شکتیاں کو بڑھانے کے لئے کچھ کرنا بھی نہیں یادا تھا جن اس کے بعد وہ پیس جلا دیتا ہے جس پر اس نے ان لوگوں کے نام لکھے تھے جن سے اسے بدلا لینا تھا وہ سوسو سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں بچایا تو سوسو کہتی ہے کہ میں نے ایسا اس دیکیا کیونکہ مجھے تم سے پیار ہے جن حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ پیار کیا ہوتا ہے جس پر سوسو کہتی ہے کہ جس سے پیار ہو بندہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اور اسے ہمارتا نہیں دیکھ سکتے جن سوچتا ہے کہ یہ کتنا فضول جذبہ ہے اسے بہتر ہے شکتیاں پانا ہے اسے وہ سوسو کو اس جادو کو سکھانے کا کہتا ہے جس سے سوسو نے اس کی جان بچائی سوسو جانتی تھی کہ وہ جن کو جتنا بھی جادو سکھا لے وہ تب تک اسے نہیں کر پائے گا جب تک اس کے اندر جذبات نہ ہو سوسو سے سکھاتے ہوئے سو جاتی ہے تو جن اسے جگا کر پوچھتا ہے کہ مجھ سے جادو کیوں نہیں ہو رہا سوسو بچا جانتی تھی اسے وہ اسے سونے کا کہتی ہے اور اس کے سینے پر سر رہ کر سو جاتی ہے تب ہی جن اپنا جادو کرتا ہے تو وہ کام کر جاتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سوسو سے پیار کرنے لگا ہے سوسو جن کو لے کر باہر جاتی ہے جہاں سوسو شاپنگ کرتی ہے اور جن دیمن کی تلاش میں تھا تاکہ اس کی پاور لے کر اپنی شکلی پڑھا سکے سوسو جن کو کچھ کھلونے دکھاتی ہے جس کے بارے میں جن نہیں جانتا تھا جس پہ سوسو کو دکھ ہوتا ہے اور وہ جن کو سب دینے کا فیصلہ کرتی ہے جو اسے اب تک نہیں ملا سوسو کا بادشاہ جن کے پتہ کی موت کے بعد جن کو مروانا چاہتا تھا لیکن سوسو رکشہ کر رہی تھی اسے بادشاہ جن کو مروانے میں ناکام رہتا ہے جن کا بھائی اپنے پتہ کے بعد بادشاہ بن چکا تھا اور جن کا پلان ہوتا ہے کہ اسے اپنے بھائی سے بادشاہت لے کر اپنی پاور کو اور بڑھانا تھا جن دیمن پر کاب اپا کر اس کی پاور لے رہا تھا تب سوسو وہاں آ جاتی ہے اور اسے دیکھ کر روکنے لگتی ہے اس سے بشواس نہیں ہوتا کہ جن اسے اتنے سمیے سے دھوکے میں رکھ رہا تھا وہ جن سے پوچھتی ہے کہ پرنس کی شادی میں کبوں سے حملہ بھی تم نے کہوائے تھا جن کو سوسو کا اسے رکنا بہت بڑا لگتا ہے اور ان دونوں کو مصروف دے کر سوسو پر جادو کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے جن ڈیمن کے جادو کا توڑ کرتا ہے تو سوسو بے ہوش ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر جن اسے اپنے ساتھ لے کر اپنی ملازمہ کے ساتھ اپنے دیش جانے کے لئے نکل جاتا ہے جن نے سوسو کو باندھ رکھا تھا اور یہ دیکھ کر سوسو کافی دکھی ہو جاتی ہے کہ میں نے تم پر بشواس کیا لیکن تم نے مجھے دھوکا دیا سوسو کو بچانے کے لئے خود پر افسوس کرتی ہے لیکن جن کو کسی بات سے فرق نہیں پڑتا وہ سوسو سے کہتا ہے کہ میں سب سے پتلا لوں گا جن کے ملازمہ سوسو کو بھگانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے ڈانسے لڑکیوں میں چھپا کر نکالنے کا پلان بناتی ہے جن اپنے سامنے ڈانس کرنے والی لڑکیوں میں اسے دیکھ کر پہچان جاتا ہے اور اسے اپنے پاس بلاتا ہے تو سوسو ڈانس کرتے ہو اس کے قریب آنے لگتی ہے پھر اس کے قریب آ کر اس کا گلا پکر لیتی ہے تو جن سب کو دور رہنے کا کہتا ہے سوسو جن کا گلا دبانے لگتی ہے لیکن جن اس پر کابو پا لیتا ہے جس کے بعد اس کے سپاہیوں سے پکر لیتے ہیں سوسو کسی طرح سپاہیوں سے بچ کر پانی میں چھلانگ لگا دیتی ہے جس پر جن دوکی ہو جاتا ہے کہ مجھ سے دور جانے کا اتنا شوق تھا کہ اس نے اپنی جان کی پروا بھی نہیں کی جن کے سپاہی سوسو کو لے آتے ہیں جسے جن دیکھنے جاتا ہے تو وہ سوسو کے بجائے کوئی اور لڑکی تھی تب ہی وہ لڑکی جن پر حملہ کر دیتی ہے جس پر جن کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے لوگوں نے اس کے ساتھ دھوکا کیا اور وہ سب اس کے بھائی سے ملے ہوئے تھے تب ہی اس کا بھائی وہاں آ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں تم سے بہت نافرت کہتا ہوں کیونکہ تمہاری ماں نے میری ماں کا حق لے لیا اور میرا حق تم نے لے لیا آخری وقت تک جن کے پیتا جن کا انتظار کرتے رہے تھے جس پر اس کے بھائی نے اپنے پیتا کو بھی مار دیا تھا وہ جن پر اٹاک کرتا ہے جس سے اس کی آنکھ غائل ہو جاتی ہے جن کی ملازمہ اسے کہتی ہے کہ سوسو کی وجہ سے تم میں پہلی بار جذبات آئی تھے جن کا میں نے فائدہ اٹھایا جن اپنی شکتی کے استعمال سے ان لوگوں کو مارنے لگتا ہے لیکن ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا تو وہ پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے سوسو پانی سے نکل کر کسی طرح اپنے پریوار کا اپنے ٹھیک ہونے کا بتاتی ہے اور پھر وہ جن کی تلاش میں نکل جاتی ہے کیونکہ اسے جن کو برائی سے بچانا تھا اور یہی اس کے پاس میں آنے کا مقصد تھا سوسو پاس سے ڈونڈتے ہوئے بیچ پر دیکھتے تو اسے زکمی دیکھ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے اپنے بھائی کے حملے میں جن کی ایک آنکھ زائی ہو چکی تھی سوسو جن سے کہتی ہے کہ اب میں تمہیں برائی سے بچاؤں گی چاہے اس کے رمجد تمہیں باندھی کیوں نہ بنانا پڑے جن کافی حیران تھا اور وہ اسے اپنا اتنا خیال رکھنے کی وجہ پوچھتا ہے تو سوسو کہہ دیے کہ بتانے پر سب بتا دوں گی جن کو اس کے بھائی نے ذہن میں ڈوبا ہوا خنجر مارا تھا جس کے کارن اس کے مو سے بار بار خون آ رہا تھا سوسو اس زہر کو اطور کرنے کے لئے اسے جڑی بوٹیاں دیتی ہے تو جن ٹھیک ہو جاتا ہے وہ سوسو کے ساتھ کافی خوش تھا اسے سوسو کی پیار والی بات یاد آتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ پیار نہ جانے کیسا جذبہ ہوگا جن کے بھائی کی بھیجی ہوئی ایک لڑکی ان دونوں پر حملہ کرتی ہے تو جن اور سوسو دونوں ایک دوسرے کو بجانے کے لئے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے جن کافی غائل ہو جاتا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کے لئے سوسو ایک بات پھر کسی جڑی بوٹی کی تلاش میں نکل جاتی ہے سوسو کو جنگل میں ایک لڑکا ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ تمہارے پاس صرف چار مہینے باقی بچے ہیں ان چار مہینے میں ہی تمہیں ڈیمن پاور کو ختم کرنا ہے ونہ دنیا میں ہر طرف ڈیمن سٹراج ہوگا اب ہم جن کو دیکھتے ہیں جو ہوش میں آنے پر سوسو کو ساتھ نہ با کر سمجھتا ہے کہ وہ بھی سب کی طرح اس کا ساتھ چھوڑ گئے اس کے اندر کا ڈیمن اس پر کابو پا لیتا ہے تو جن اس کی ہر بات مان لیتا ہے اور اپنے بھائی کو مار کر بادشاہ بن جاتا ہے سوسو کے ملک کے بادشاہ جن کے بادشاہ بننے کا سن کر جنگ کا اعلان کرتا ہے جن سوسو کو ڈھونے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملتی جن کو پتا چلتا ہے کہ سوسو کے دیش کا بادشاہ اس سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی جنگ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کیا جن سوسو کو ڈھونے لائے گا سوسو جن کو ڈیمن لار بننے سے روپ بائے گی یا پاس میں آ کر بھی وہ ناکام ہو جائے گی سوسو جن کے پیار میں پر کر اپنا مقصد بھول جائے گی یا جن سے اپنے پتا کی موت کا بدل لے گی کیا ہوگا نفرت اور پیار کی اس جنگ کا انجام جس میں دو دشمن ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن بھی ہیں چیت پیار کی ہوگی یا نفرت کی یہ جاننے کے لئے دیکھئے اس سیزن کا سیکنڈ پارٹ تھانک یو فر واشنگ